بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹورڈنٹس ہانجی آئی ہوب کہ آپ سب لوگ کی عید جو ہیں وہ الحمدللہ بہت اچھے گزری ہوگی ہانجی اور عید گزرنے کے ساتھ ہی آپ کی عید کی چھوٹیاں بھی ہو گئیں ہتم تو ہم اپنا جو تعلیمی سلسلہ جہاں سے ہم نے اسے ڈراب کیا تھا وہی سے آج جو ہے اس کو دوبارہ جب وہ سٹارٹ کرتے ہیں ہانجی تو اپنے جو لاس لیکچر تھا عید سے پہلے اس میں ہم نے ایکسرسائز 3.1 سے پہلے جو ہے وہ ڈیفرنشلز اور ویریابلز اور ڈیسٹیگویشنگ بیٹوین ڈیلٹا وائن ڈی وائن کیا تھا اس میں کچھ ریلیشنز میں نے آپ کو کرائے تھے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان ریلیشنز کو انڈرلائن کر لیں اور آپ نے ان کو جب وہ یاد رکھنا ہے انہی کی حال سے ہم ایکسرسائز کریں گے ٹھیک ہے جی تو دیکھتے ہیں ایکسرسائز 3.1 اس کے کوسنے نمبر وان ہے فائن ڈیلٹا وائن ڈی وائن ڈی وائن ڈا فالوینگ کیسیز ٹھیک ہے جی جس میں جس کا پہلا پارٹ ہے ہم اس کو کرتے ہیں y is equal to x square minus 1 when x changes from 3 to 3.02 ہاں جی تو اس میں آپ کو جو f of x یا y جو ہے وہ دیا ہوئے f of x is equal to x square minus 1 اور x جو ہے وہ آپ کا change کرتے ہیں 3 سے 3.02 ٹھیک ہو گیا ہاں جی f of x اس کو کہہ لیں یہاں y آپ کو بتا ہے ایک ہی چیز ہے لیکن کیونکہ یہاں پہ آپ کو y دیا ہے تو آپ اس کو y کی ٹرمز میں لکھ لیں ہاں جی اب آپ کو بتا ہے جو آپ کا ڈیلٹا y ہے ٹھیک ہے وہ کس کے equal ہے f of x plus ڈیلٹا x minus f of x ٹھیک ہے اس کو آپ کہہ لیں 1 ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو آپ کو x کی value دی ہوئی ہے وہ کہاں سے کہاں تک change ہو رہی ہے 3 سے یعنی کہ x change from 3 to 3.02 تو بٹا جب آپ نے اب یہاں پہ delta x نکالنا ہے تو آپ نے final value میں سے initial value کو جو آپ نے minus کر دینا ہے ٹھیک ہے minus 3 point zero two ٹھیک ہو گیا ہاں جی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ values put کر دینا ہے جو آپ نے جس کوئی کوئی یہ one کا ہے اس میں ہاں جی delta y is equal to ہاں جی f of x آپ کا کیا ہے 3 plus اور delta x کے point zero two minus f of three ٹھیک ہو گیا یہ کیا بن گیا f of three point zero two minus f of three ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ہاں جی اب آپ کو کیا find out کرنا ہے f of three point zero two ٹھیک ہے تو آپ کا جو f of x ہے یا y ہے وہ کس کے equal ہے x square minus one تو جب آپ نے نکالنا ہے f of three point zero two تو آپ کو کیا کرنا ہے x کی جگہ پہ یہ value replace کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آجے گا three point zero two کا square minus one یہ آپ کا آگیا f of three point zero two minus f of three اور f of three max کی جگہ پہ آپ کے آجے گا three three کا square minus one ٹھیک ہے جی آپ جب three point zero two کا square لیں گے تو یہ آپ کے آجے گا آپ کے پاس آجے گا nine point one two zero four ٹھیک ہے minus one minus three کا square nine nine اور یہ minus minus plus ہو گیا ہاں جی یہ plus one minus one cancel ہو گے اور nine point one two zero four میں سے nine minus کریں گے تو یہ آپ کے پاس آجے گا point one two zero four ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ کے پاس بٹا آگی delta y کی value ٹھیک ہے جی ہاں جی delta y find out کرنے کے بعد اب ہم find out کریں گے d y اب d y جب ہم نے دیکھا تا differential of variables میں that is equal to f dash of x into dx ہاں جی اب f dash of x کہا سے نکلے گا f x جو y ہے وہاں سے ہاں جی تو f x نکال لیں گے تو x square کا derivative ہے وہ آجے گا 2 x اور 1 کا 0 تو f x آپ کے پاس 2 x اور 7 میں آگیا dx ہاں جی اب ایک چیز یہ پہ آپ کو کیا replace کرنی x کیا ہے 3 اور dx اور delta x آپ میں برابر ٹھیک ہے یہاں آپ ساتھ میں بتا دیں گے dx is equal to delta x اور delta x آپ کے پاس کیا تھا 0.02 ٹھیک ہے یہ caption میں یہاں ساتھ میں بتا دیں because ٹھیک ہے تو یہاں پہ dx کی جا پہ کیا آجے 0.02 اب اس کو جو وہ آپ solve out کریں دیکھ آپ کے پاس آگیا 0.12 ٹھیک ہو گیا ہاں جی اب جو delta y تھا وہ ہمار پاس آیا تھا 0.1204 اور dy آیا ہے ہاں جی تو آیا 0.12 تو آپ نے یہ بڑھا تھا کہ dy اور delta y جو ہوتے ہیں approximately same ہوتے ہیں ٹھیک ان کی value جو ہیں وہ approximately equal ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی تو ہی ہو جی آپ نے نکال لیا یہاں پہ dy اور delta y کی value اس طرح آپ نے اس question کے remaining parts ہیں آپ نے ان کو کرنا ہے ہاں جی اب چلتے ہیں exercise کے question number 2 کی طرف جس میں کہتے کہتے using differentials find dy by dx and dx over dy in the following equations ٹھیک ہے جی تو اس کا میں آپ کو جی ہے وہ third part وہ کراتی ہوں وہ تھوڑا باقیوں کی نسبت تھوڑا مشکیل ہے ٹھیک ہے ویسے تو easy ہے لیکن جی جب compare کریں ٹھیک ہے تو question number 2 کا third part ہے جو میں دیا ہے x4 plus y square x4 plus y square is equal to xy کا square ٹھیک ہے جی اب آپ نے differential کے مدد سے جب آپ نے derivative کو find out کرنا تو آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جو rules آپ نے derivatives میں پڑھے ہیں وہ ہی differential کے لیے بھی ہیں جی آپ نے اگر اس کے لیے plus کے لیے دو functions ہیں ٹھیک ہے f اور g تو آپ نے پڑھا تھا کہ derivative جی وہ distribute ہوتا ہے دونوں پہ تو اسی طرح differential بھی دونوں پہ distribute ہوگا ٹھیک ہے اور product میں پڑکٹ رول میں ٹھیک ہے فرسٹ آپ نے پڑھا تھا کہ ایس ڈی 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 یہ چیزیں جو آپ نے ذہن میں رکھ ہے کہ یہ ڈی 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 ہاں جی تو جب آپ یہاں پہ ڈی 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 ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو بتایا بے بلاس ڈی وائس کے ایس ایکوار ٹو اب پروڈکٹ آگئی ہے دو کی ایک سر وائی تو فرس ایس ایس ڈیفرینشل آف سیکنڈ ٹھیک ہے بلاس ڈیفرینشل آف فرس سیکنڈ ایس ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ پاور آگئی ہے تو اسی طرح پاور رول لگے گا پاور پاور میں سے ایک مائنس کر دیں تو فور مائنس ون تھری انٹو ڈیفرینشل آف ایکس پلاس پھر یہاں پہ پاور رول پاور پاور میں سے ایک کام کریں ٹو میں سے ون گیا تو ون انٹو ڈیفرینشل آف آف وائی ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ایکس انٹو آسوری ایکس انٹو ٹو وائی اگین پاور رول ٹو وائی انٹو ڈیفرینشل آف وائی بلاس ڈی ایکس انٹو وائی اس کے ٹھیک ہے جی جب آپ نے یہاں پہ اس کو اپلائی کر لینا ڈیفرینشل کو اس کے بعد اس ڈیفرینشل کی مطلب سے اسے سال کرنا ہے تو اس کے بعد نیکس جو سٹیپ ہے وہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ڈی ایکس والی ٹرم کو ایک سائٹ پہ رکھنا ہے اور ڈی وائی والی ٹرم کو دوسری سائٹ پہ ٹھیک ہے جی کمبائن کر لیں 4x کیوب ڈی ایکس اب دوسری سائٹ پہ ڈی ایکس والی ٹرم ہے y سکیئر انٹو ڈی ایکس پلاس y سکیئر انٹو ڈی ایکس اور دوسری سائٹ پہ 2x y ڈی وائی ہے اور سوری یہ در آکے مائنس ہوگی ٹھیک ہے سائن چینج ہو جائے گا ہاں جی اور یہ ہے 2y ڈی وائی تو اب یہ ادھر جا کے کیا ہوگی مائنس ہو جائے گی 2y ڈی وائی ٹھیک ہے اب ادھر سے ڈی ایکس کو کومن لے لیں 4x کیوب ڈی وائی سکیئر انٹو ڈی ایکس اور یہاں سے جو ہے وہ آپ کے پاس ڈی وائی کومن آیا ٹھیک ہے اب آپ کو فائنڈ ڈوٹ کرنے ہیں ڈی ایکس آور ڈی وائی یہاں ڈی وائی آور ڈی ایکس ٹھیک ہے ایک کو جس کو بھی آپ نکال لیں دوسرا اس کا ریسی پروکل آجے گا ٹھیک ہے اب ڈی ایکس کو ادھر ہی رکھیں ٹھیک ہے اور ڈی وائی کو ادھر لے آئیں ڈی وائی ہو جائے گا ادھر آکے ادھر ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو جو ڈی ایکس کا فیکٹر ہے وہ ادھر جا کے ملٹیپلائے ہو جائے گا اور ادھر سے 2y کومن آ رہا ہے وہ کومن لے لے تو پر آپ کے پاس ملٹیپلائے ہو جائے گا ٹھیکس مائنس 1 اوور یہ فیکٹری طرح کی ڈی وائی دو آ فور ایکس کیو مائنس وائس کے تو یہ آگیا جناب آپ کا ڈی ایکس اوور ڈی وائی بھی دہلپ آف ڈی فرنشلز اب یہاں سے ڈی وائی اوور ڈی ایکس دونے طرف رہی سی پروکل لے لیں ڈی وائی اوور ڈی ایکس اوور ڈی ایکس کیو مائنس وائس کے اوور ڈی وائی انٹو ایکس مائنس 1 ہاں جی تو اسی طرح آپ نے اس ایکسیس جو کوسن ہے اس کے باقی تینوں پارٹس کو جائے وہ کر لیں ہاں جی اب چلتے ہیں ایکسیس کے کوسن نمبر 3 کی طرف جس میں جو ہے وہ ہمیں کہا گیا ہے کہ find use differentials to approximate the values of ہاں جس کے جو پہلا پارٹ ہے اس میں 17 کا جو 4th scale root ہے وہ کہا گیا کہ find out کریں ہاں جی تو بیٹا جتنے بھی اس میں آپ کو جو ہیں وہ questions دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے جو بھی آپ کو find out کرنے کے لیے کہا گیا اس میں آپ نے صد سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے یہاں پہ 4th scale root ہے وہ 17 کا find out کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو قریب 3 number جس کی value آپ کو جو آپ کو پت ہے جیسے 17 کا 4th scale root ہمیں find out کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو ہمیں قریب 3 4th scale root کس کا جو ہے وہ direct calculate کر لیتے ہیں 16 کا 4th scale root ہے that is 2 ٹھیک ہے تو آپ نے جس میں آپ کو value بتا ہوگی اس کو آپ اپنا x expose کریں گے ٹھیک ہے پہلے یہاں پہ آپ جب اس کا solution find out کرتے ہو ٹھیک ہے تو let کر لے y equal f of x is equal to ٹھیک ہے اب x اس یہ جو 17 ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس کی جگہ پہ آپ نے x replace کرنا ہے ٹھیک ہے باقی آپ اپنے function کو نہیں چھیلنا ٹھیک ہے x کا 4th scale root اس کا مطلب ہے جو وہ ہم نے find out جہاں وہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنا x وہ لیں گے جہاں پہ قریب 3 value آپ کو بتا ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے لیے اب x لیں suppose x is equal to 16 کیونکہ 16 کا 4th scale root آپ کو بتا ہے that is 2 ٹھیک ہے اب x اگر آپ نے 16 لیا ٹھیک ہے تو delta x آپ کو value کس کی find out کرنی ہے 17 کی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے آپ کا x جو ہے وہ change ہو کے کہاں جائے گا 17 پہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کا delta x کے آئے گا plus 1 ٹھیک ہے یعنی کہ x plus delta x تب بھی آپ کا 17 بنے گا ٹھیک ہے جی اب کیا آپ نے x بھی choose کر لیا delta x equal 1 ٹھیک ہے جی اب ہم نے جہاں وہ پیچھے result پڑا تھا کہ f of x plus delta x is approximately equal to f of x plus d y ٹھیک ہے جی اب ڈی وائے کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ ہم نے پڑا تھا برابر ہے ابھی پچھلے گوستر میں بھی کی ہے f dash of x into dx ٹھیک ہے جی اب یہاں آپ نے جسٹ جتنی بھی اس relation میں چیزیں ہیں ان سب کی values کو put کرنا ہے ٹھیک ہے f of x plus f dash of x dx ٹھیک ہے تو پہلے f dash of x یہاں پہ رکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد x اور delta x کے values جو میں وہ substitute کرتے ہیں f of x plus f اچھے f of x کو بھی چھے وہ چلے رکھ لیں یہیں بھی ٹھیک ہے اسی step میں f of x کی ہے 4th square root of x plus اب f dash of x یہاں سے نکالیں 1 by 4 ٹھیک ہے اور x کی power 1 by 4 میں سے جب آپ 1 minus کریں گے 1 by 4 minus 1 تو یہ آپ کے پاس کیا آئے گا minus 3 by 4 تو نیچے آکے وہ کیا ہو جائے گا x کی power 3 by 4 into dx ہاں جی اب اس کے بعد آپ یہاں پہ x اور delta x کی values کو رکھیں f of x کے 16 delta x کے 1 ہاں جی اب x کی جگہ پہ آ گیا 16 plus 1 by 4 into 16 کی power 3 by 4 ہاں جی اور dx اور delta x ہم جانتے ہیں کہ برابر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو dx کی جگہ پہ سے کیا آجے گا 1 ٹھیک ہے جی اور یہ بن گیا ہے f of 17 ٹھیک ہے اب 16 جو ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 کی power 4 ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے 4th root plus 1 by 4 2 کی power 4 into 3 by 4 یہ 4 is 4 سے گیا یہاں پہ بھی 4 4 سے گیا تو یہ approximately ہمارے بس equal آ گیا 2 plus 1 1 over 2 کی پہ 3 بچھا 2 کی پہ 3 8 8 4 ہے 32 ٹھیک ہے جی اب جو ہے وہ آپ کے پاس ہے 1 by 32 برابر آیا 0.03125 ٹھیک ہے جی اس کو آپ کلکلیٹ کریں یہ ہی آئے گا جب فائنلی آپ نے اس کو solve کیا تو یہ آپ کے پاس آ گیا f of 17 is approximately equal to 2.0 3 1 2 5 ہاں جی اب f of x جو ہے وہ ہے 4th root of x تو f of 17 کیا ہوگا x کی جگہ پہ 17 آجے گا ٹھیک ہے f x کی جگہ پہ کیا آئے گا 17 تو یہ آجے گا ادھر سے دیکھیں ٹھیک ہے 17 کا 4th root کیونکہ f of x کی ہے x کا 4th root تو بھی 17 کا 4th root آپ کے پاس کیا آ گیا 2.03125 ٹھیک ہے جی ہاں جی یہاں پہ آپ کا question ہو گیا end تو اسی طرح آپ نے بتا اس exercise 3.1 1 کے جو باقی question number one two three کے ایک ایک part میں نے آپ کو کرایا ہے تو باقی جو ہیں وہ ان کو آپ نے complete کرنا ہے ٹھیک ہے i hope کے بڑی easily جو ہیں وہ باقی parts بھی جو ہیں وہ آپ اس کے کوشش کے ساتھ جو ہے وہ کر لیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے ان کی جو practice ہیں وہ بار بار کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ اس کی practice کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو انشاءاللہ جو ہیں وہ مزید اگر کوئی کمی رہاگی ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ اس کی سمجھ آتی جائے گی انشاءاللہ اگر اس میں آپ کو کوئی problem ہوگی تو آپ میرے safe جو ہے وہ contact کیجئے گا ٹھیک ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ clear کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک اللہ حافظ